موسیقی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ مپٹی ٹوڈ میں کس طرح سلیکشن سیٹس کو استعمال کیا جاتا ہے کس طرح لوکیشن یا کنڈیشن کے حساب سے فیلٹر کرنا ہے کس طرح سیٹس کو کمبائن کرتے ہیں اور کس طرح سٹیٹکس کو کمپیوٹ کرتے ہیں فیچرز کو مپ پر ڈائریکٹلی سلیکٹ کرنے کے لیے یہ سلیکشن ٹولز استعمال کیا جاتے ہیں یہ ٹولز آپ کی ورکنگ لیئر کے فیچرز کو سلیکٹ کریں گے جو اس ٹینڈر ٹول بار کی ڈراب ڈاؤن لسٹ میں ہوتی ہیں اس کیس میں ہماری ورکنگ لیئر جو سلیکٹ ہے وہ کسٹمر لیئر ہے یہ سلیکٹ بائی پوائنٹ کا ٹول ہے اس سے ایک ٹائم میں ایک ہی فیچر سلیکٹ ہوتا ہے اس سے اس فیچر پر سلیکٹ کریں جو آپ چاہتے ہیں تو مپ ٹی ٹول اس فیچر کو سلیکشن سیٹ میں ایڈ کر دیتا ہے اور اس کو مپ اور ڈیٹا ویو میں ہائی لیٹ بھی کر دیتا ہے دوبارہ کلک کرنے پر وہ فیچر ڈی سلیکٹ ہو جاتا ہے سلیکشن سیٹ میں سے جس فیلڈ کو چوز کریں گے مثلاً اگر ہم سیلز کو لیتے ہیں تو ہم جتنے بھی کسٹمرز سلیکٹ کریں گے ان کی ٹوٹل سیلز مل جائیں گی ہم نے 39 کسٹمرز کو سلیکٹ کیا ہے جن کی ٹوٹل سیلز ہمیں شو ہو رہی ہیں ڈیٹا ویو کے کالم سے بھی فیچر کو ایڈ یا ریموو کیا جا سکتا ہے اس کلیئر کے بٹن سے سارے ہمارے سلیکشن سیٹ میں سلیکٹ کیا ہوئے فیچرز کلیئر ہو جائیں گے اب ریڈیس کے اس ٹول سے میں اس خاص ریڈیس میں مجود سارے فیچرز کو سلیکٹ کرتا ہوں یہ ڈریک کرنے سے بھی ہو سکتا ہے یہ سارا پروسیجر ہم پچھلی ویڈیوز میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوسرے فیچر کی پروکسیمیٹی کے لیاز سے بھی فیچرز کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کا طریقہ بھی سٹیپ پہ سٹیپ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اس دفعہ میں آپ کو جسٹ کر کے دکھا رہا ہوں یہ فیچرز کو کنڈیشن کے لیاز سے سلیکٹ کرنے کا طریقہ ہے یہ بھی پیچھے ڈیٹیل میں ڈسکس ہو چکا ہے موسیقی یہ فیچرز کو کوپی کمبائن اور انٹرسیکٹ کرنے کا میتھڈ ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو سلیکٹن سیٹ کے بارے میں ہیں موسیقی 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 سٹیٹکز کو کمپیوٹ کر کے سمری بنانے کا طریقہ بھی آپ پچھلی ویڈیوز میں سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ سکتے ہیں ایریا لیئر پہ کام کرتے ہوئے سیلیکشن سیٹ کا آخری یوسفل استعمال ہم یہاں پہ کر کے دیکھتے ہیں پہلے کسٹمر اور ویر ہاؤس کو ہائیڈ کر کے پوسٹل کوڈ کی لیئر کو ٹرن آن کرتے ہیں شیپ ٹول میں موجود ایریا ریکٹینگل کو استعمال کرتے ہوئے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جو ایریا آپ ڈیفائن کرتے ہیں اس میں موجود ایریا کو سارا سیلیکٹ کرنا ہے یا پارشلی سیلیکٹ کرنا ہے ان کلوز کے اس آپشن کو چوز کرنے سے وہ پوسٹل ایریا جو مکمل طور پر میری ڈراغ کی ہوئی شیپ میں موجود ہوں گے وہی سیلیکشن سیٹ میں ایڈ کیے جائیں گے اب اس سرکل میں موجود جو پوسٹر کورڈ مکمل طور پر موجود ہیں وہی سیلیکٹ ہوں گے اب ایک سے زیادہ سیٹس میں بھی ایڈیا فیچرز کو ایڈ کروا سکتے ہیں مثلاً اس ریموونگ فیچرز فرام ادر سیٹس والے اپشن کو ہم چوز کرتے ہیں اور نئے سیلیکشن سیٹ بناتے ہیں اور اس میں وہ ریکارڈ ڈالتے ہیں جن میں دوسرے بھی ریکارڈ موجود ہیں تو یہ فرسٹ سیٹس سے ریموو ہو جائیں گے اور جو فیچرز پہلے سے سیلیکٹڈ ہیں میں ان کو ریموو بھی کر سکتا ہوں اپشنز کے بٹن میں جا گئے اس دفعہ روناٹ سیلیکٹ فیچرز کے اس بٹن کو چوز کریں گے تو اس دفعہ پہلے سے سیلیکٹ ہوئے فیچرز بالکل نہیں آئیں گے آپ ان کا سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں جو ہم پہلے دسکس کر چکے ہیں تو سیلیکشن سیٹ کا ہمارا جی ٹیٹوریل مکمل ہوا شکریہ موسیقی